سلام علیکم فرنڈز دستو امید کرتا ہوں آپ سب خیری اس سے ہوں گے فرنڈز یہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک ایشیو جو کہ بہت زیادہ آ رہا ہے اسپیشلی جب سے یہ ناشئر اکٹیو ہوا ہے تو مجھ سے تقریباً دن میں کافی سارے میرے سبسکرائبر ہیں ویڈنیس کلوب اور جو لوگ بھی ناشئر کے ایڈویٹائزمنٹ دیکھتے ہیں وہ کانٹیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے ریسیور میں ناشئر والا سافر نہیں ہو رہا نو میچ ایشیو آ رہا ہے کچھ لوگوں کے جو باکسز ہیں وہ ریڈ لائٹ پہ جا رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایک ایشیو بنا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک تفصیلی ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دوں اگر آپ کے پاس پاندر در اچھے والا باکس موجود ہے اور آپ اس میں ناشئر والا سافر کر رہے ہیں سافر نہیں ہو رہا آپ کسٹمر آئی ڈی چینج کرتے ہیں وہ کیسے کریں گے آپ نے یہ جو میتھڈ ہے یہ جو مکمل طریقے سے اس کو پلائی اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا جو باکس ہے یا تو وہ ریڈ لائٹ پہ چلا جائے گا یا وہ لوڈ پہ رک جائے گا پھر اس کا ایک ہی حال ہوگا آپ نے باکس کو شاہ پر لے کے جانا ہے اور اس کا فلیش آئی سی چینج کروانے ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والا ہوں آپ کے پاس پندر در اچھے میں کوئی باکس موجود ہو جیسا کہ پندر در سکس جی پندر در سکس ایف پندر در سکس ٹی وی پندر در سکس ایل وی پندر در سیون جی یا پندر در سکس ایف وی مین کے میجک باکس جنہیں ملٹی میڈیا باکسز بھی کہتے ہیں جن میں ناشیر اکٹیو ہے چل رہا ہے تو آج اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ اپنے پندر در سکس چھے والے باکس میں ناشیر والا سافر کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس کو انسٹال کر رہے ہیں آپ کے پاس نو میچ کا ایشو آ رہا ہے تو آپ نے کس طرح نو میچ کے ایشو کو رزالف کرنے ہیں اور آپ نے اس ایشو کو ایسے فکر کرنا ہے کہ آپ کے باکس میں بھی کوئی ایشو نہ آئے ریڈ لائب پر نہ جائے اور وورلوڈ پر رک نہ جائے تو دوستو آپ نے ویڈیو مکمل اینٹ تک دیکھنی ہے میں سٹپ با سٹپ آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ کس طرح خود گھر میں بیٹھے ہوئے اگر آپ ناشیر والا سافر کر رہے ہیں نو میچ کے ایشو آ رہا ہے تو آپ خود اس کو کس طرح نزالف کر سکتے ہیں ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے روک کوئیس کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ سٹلائیڈش انٹینہ سے ریلیٹڈ انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک پہنچ دی رہیں تو فینڈز چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس طرح اپنے ریسیور میں ناشیر والا سافر انسٹال کرتے ہیں اور اگر آپ کرنے ہیں نو میچ کے ایشو آ رہا ہے تو آپ نے کس طرح کسٹمر آئی ڈی چائن کر کے نو میچ کے ایشو کو فکس کرنا ہے تو چلیئے کمپیٹر سکرین کی طرف جاتے ہیں اور آپ کو مکمل میٹھٹ سمجھاتے ہیں جی تو فرینڈز کمپیٹر سکرین پر آ چکے ہیں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جب بھی آپ اپنے ریسیور میں ناشیر والا سافر اپڈیٹ کرتے ہیں نو میچ کا ایشو آتا ہے تو آپ نے کس طرح نو میچ کا ایشو ریزولف کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو کو مکمل انٹ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو ہو سے دیکھنا ہے جہاں سے سمجھنا ہے آپ ریورس کر کے دوبارہ ویڈیو کو بیع کر کے دیکھیں تاکہ آپ کا ریسیور ریڈ لائٹ پہ نہ جائے ٹھیک ہے فرنس تو فرنس چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں آپ کس طرح ریڈ لائٹ سے بچنے کے لیے کس طرح اپنے ریسیور میں ناشیر والا سافر مکمل آسانی کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہیں تو فرنس میں یہاں سے پہلے سب سے پہلے ایک ہے آپ کو بتا دوں میں نے یہ ایک پک لی ہوئی اپنے ریسیور کی میں آپ کو اس کا ورین چیکروا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فرنس آپ کے سامنے ہے یہ ورین آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ ایٹ ایم بی فلیش میں آتے ہیں تو اب فار ایزمپل میرے یہ باکس کا جو ورین ہے پندر سکس الوی ایٹ ایم بی والا میرے پاس یہ ریسیور ہے اب میں اس میں ناشیر والا سافر کر رہا ہوں جب میں سافر کرتا ہوں تو نومیت کیا ایشیو آ جاتا ہے تو اب میں نے کیسے اس ایشیو کو ریزالف کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ریسیور کے مینیوں میں جانے اور ورین میں چیک کر لینا ہے یہاں پہ ہارڈ ورین آپ کے ریسیور کا کونس ہے یہاں پہ پندر سکس کے بعد آپ کا الوی ہے ٹی وی ہے جی ہے ایف ہے ایف وی ہے جو بھی ہے وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کر دینا ہے پھرنی یہاں پر میں آپ کو چار ایم بی اور آٹھ ایم بی فلیش کے لیے کے ڈیفرنس بتا دوں دوستو یہ جو پندر سکس الوی یا پندر سکس ایف وی اور پندر سیون جی یہ جو تین باکس ہیں یہ ایٹ ایم بی فلیش میں آتے ہیں اس کے لیے جو پندر سکس ٹی وی ہے پندر سکس ٹی ہے پندر سکس جی ہے یہ جو پندر سکس ایف ہے یہ جو پرانے باکس ہیں یہ چار ایم بی فلیش میں آتے ہیں تو میرے پاس جو باکس ہے وہ پندر سکس الوی کے ہے میں ابھی ایک سافر ڈاملوڈ کرتا ہوں اس کو آپ کو بتاؤں گا آپ کس طرح اس کی کسٹمر آئی ڈی چینگ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے ریسیور کا یہ ورین لازمی سے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے ریسیور میں کون سا ورین ہے تو ورین میں نے چیک کر لیا ہے تو میں اپنی ویب سائٹ کھولتا ہوں یہ میری ویب سائٹ ہے کوئی بھی سارٹفر آپ کو چاہیے ہو یہاں ہمارے بلاکس سے آپ کو مل جائے گا تو میں یہاں سے سارٹفر ڈاملوڈ کر لیتا ہوں یہاں سے میں اس کو ڈاملوڈ کر لیتا ہوں اور آپ کو انسٹال کر کے اس کا مکمل میتھر بتاتا ہوں جی تو فرینڈ میں نے نیو سائٹفر ڈاملوڈ کر لیا آپ کو کچھ چیزیں نہیں بتائیں کیونکہ یوٹیوب کی پلیسی ہے اس کے خلاف ہوتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے جو سافر انسٹال کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اس سافر کو ڈاملوڈ کر لینا ہے اپنے پاس تو میں نے سافر ڈاملوڈ کر لیا ہے اب آپ نے اپنے رسیور کے میانی میں جانا ہے ورین میں جانا ہے جہاں پر ہم پہلے گئے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو سافر نیو سٹال کرنا ناشیر والا اس کو میں نے اپنے پاس ڈاؤنڈوڈ کر لیا ہے تب ہی وریجن کو چیک کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پندل رچھے الوی والا نیو سافر کر لیا ہے ناشیر والا تو دوستو یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے دوستو آپ نے اپنے رسیور کی کسٹمر آئی ڈی پہلے چینج کر لینی ہے ٹھیک ہے چیک کر لینا ہے کہ آپ کے رسیور کی جو کسٹمر آئی ڈی ہے وہ نیو سافر سے میچ ہو رہی ہے یا نہیں میرے رسیور میں ابھی یہ سافر ہے میں نیو سافر ڈاؤنڈوڈ کر کے انسٹال کر رہا تھا لیکن نو میچ کے ایرر آ گیا نو میچ کے ایرر کیوں آتا ہے کیونکہ کسٹمر آئی ڈی چینج ہوتی ہے تو ابھی میں نے اپنے رسیور کی سب سے پہلے کسٹمر آئی ڈی چاہ کر لینی ہے تو کسٹمر آئی ڈی کیسے چاہ کر لینی ہے دوستو آپ نے وریجن میں آ کے یہاں پہ آپ نے ریموٹ کنٹرول سے پندہ زیرو دو پریس کر دینا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کسٹمر آئی ڈی یہاں پہ آپ کو شو رہی ہے ویسے یہ کسٹمر آئی ڈی آپ کو شو نہیں ہوگی آپ نے میانیو میں آنا ہے وریجن میں آنا ہے یہاں پہ آ کے آپ نے اپنے ریموٹ کنٹرول سے ون فائف زیرو ٹو پندہ زیرو دو پریس کریں گے تو یہ کسٹمر والی آفشن آپ کے پاس انیبل ہو جائے گی نارملی یہ ہیڈن ہوتی ہے تو آپ نے اپنے ریسیور کے مینیوں میں جا کے ورین میں جا کے پندہ دیرہ دو پریس کرنا ہے تو کسٹمر آئی ڈی آجائے گی اس کو آپ نے ابھی اپنے پاس نوڈ کر لینا ہے اس کو نوڈ کرنے کے بعد دوستو آپ نے جی نیو سارفیڈ ڈنگلوڈ کیا ہے ناشیر والا اس کو آپ نے ہیکس ایڈیٹر میں اوپن کر لینا ہے دوستو ہیکس ایڈیٹر کی مجھ سے ہم کسٹمر آئی ڈی چینج کرتے ہیں ہیکس ایڈیٹر اگر آپ کے پاس انسٹال نہیں تو آپ اسے گوگل میں بہت سانی انسٹال کر سکتے ہیں ہیکس ایڈیٹر یہ ہیکس ایڈیٹر ہے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اوپن کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیکس ایڈیٹر ہے ہیکس ایڈیٹر یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو یہ سارفیر آپ کو چاہیے ہوگا کسٹمر آئی ڈی چینج کرنے کے لیے یہ سارفیر آپ کو نیٹ سے مل جائے گا گوگل میں جا کے آپ سارچ کریں ہیکس ایڈیٹر تو ہیکس ایڈیٹر آپ میں اوپن کر لینا ہے دوستو ہیکس ایڈیٹر اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے جو نیو سارفیر ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس کو آپ نے ہیکس ایڈیٹر میں اوپن کر لینا ہے یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں اوپن کی آفشن آ رہی ہے یہاں پہ اوپن کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو سارفیر ہے وہ گئے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو نیو سارفیر ہم اپنے سیور میں انسٹال کر رہے ہیں اس کی کسٹمر آئی ڈی کیا ہے کیونکہ ہم نے اپنے سارفیر کی جو سارفیر ہے ہمارے آر ایڈی ہمارے سارفیر میں انسٹال ہے اس کی کسٹمر آئی ڈی تو چیک کر لی ہے وان ٹو فائف ٹو ایف 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 نائن ایٹ زیرو فائف ڈبل زیرو مین کہ یہ دیکھیں بارہ باون ایف 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 اٹھانوے سیور پائنٹ ڈبل زیرو ہماری جو کسٹمر آئی ڈی ہے وہ یہ ہے میں زیوم کر کے بتا رہتا ہوں وان ٹو فائف ٹو فائف ایف نائن ایٹ زیرو فائف ڈبل زیرو اب جو نیو سارفیر ہے دوستو اس کی بھی کسٹمر آئی ڈی ہم یہی بنائیں گے تو تب وہ سارفیر انسٹال ہوگا اگر اس کی کسٹمر آئی ڈی اور ہوگی آپ انسٹال کرنا چاہیں گے تو وہ انسٹال نہیں ہوگا تو ابھی ہم نے دیکھنا ہے نیو سارفیر کی کسٹمر آئی ڈی کے ہم نے سارفیر کو ایسی ڈیر میں اوپن کر لیا ہے اس بات دوستو ہم نے جانا ہے سارچ میں سارچ میں جا کے آپ نے گو ٹو میں جانا ہے یہ ذرا گھوڑ سے دیکھیں گا یہاں مینیو میں آپ آتے ہیں سارفیر کو جب اوپن کرتے ہیں جو سارفیر آپ نے انسٹال کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سارچ میں جانا ہے سارچ میں جانے کے بعد آپ نے چلے جانا ہے گو ٹو میں یہاں جب آپ گو ٹو میں جاتے ہیں دوستو یہاں پر آپ کو ایک اڈریس لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ اڈریس کے ہے وہ جتنے بھی باقسز ہیں پندر سکس جی پندر سیونڈی پندر سکس ایلوی پندر سکس ٹی وی پندر سکس ایف تمام باقسز کا یہ جو اڈریس ہوتا ہے ساتھ اڈریس یہ الگ لگ ہوتا ہے یہ جتنے بھی اڈریسز ہیں اور جتنے بھی ناشیر والے سافٹر ہیں یہ تمام میں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا لنک اس لنک پر آپ جائیں کہ وہاں آپ کو یہ تمام قوڈ بھی مل جائیں گے کہ کون سے سافٹر کی کسٹمر آئی ڈی کے کے لیے کون قوڈ سرچ کرنا ہے اور جتنے بھی سافٹر ہیں پندر سکس ڈی پندر سکس ٹی وی پندر سکس ایلوی پندر سو سیونڈی تمام سافٹر اور ان کی کسٹمر آئی ڈی کے لیے قوڈ یہ تمام چیزیں آپ کو اس ویڈیو کے نیچے دسکرپشن لنک سے مل جائیں کہ وہاں سے جا کر آپ ان کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں تو میں ابھی یہاں پر چیک کرتا ہوں میرے پاس جو باقس ہے 506 LV ہے LV کے لیے فرنس کوڈ آتا ہے 3FF0 تو آپ نے سرچ میں جا کے یہاں پہ ہم سرچ 3FF0 یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 3FF0 میں آپ کو اس کو زوم بھی کر کے دکھا داتا ہوں 3FF0 یہاں پہ آپ نے کرنا اس کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے یہ دیکھیں جیسے ہی ہم یہاں پہ گئے فرنس یہاں پہ دے یہ دیکھی یہ اڈریس ہے ہمارا اس کو میں ذرا لپٹ اپ کو دیکھ کر لے تو آپ کے تاکہ آپ کو یہ کلیر شو جائے ٹھیک ہے فرنس اور کیمرہ کمی تھوڑا زون بھی کر دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جو اڈریس ہم نے سرچ کیا وہ یہ اڈریس ہے 3FF0 جہاں پہ یہ آپ کو ماؤس شوہ رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں 3FF0 یہاں پہ دوستو جو اس کی کسٹمر آئی ڈی آباک کی وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کی کسٹمر آئی ڈی یہ ہے یہ زوم کر کے میں آپ کو دکھانے کوشش کرتا ہوں مزید میں اسے زوم کرتا ہوں یہ یہاں پہ اس کو ہم مکمل زوم کرتے ہیں تاکہ آپ کو تمام چیزیں کلیر شو جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری کسٹمر آئی ڈی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ آپ نے کالوم دیکھ لینا ہے جب آپ اڈریس پہ جائیں گے یہ آپ نے چھے نمبر کے کالوم سے چینج کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر میں آپ کو کالوم بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کالوم سٹارٹ ہوتے ہیں تو ہم نے کہاں پہ جانا ہے 0,1,2,3,5 تک آپ نے چھوڑنا ہے 6 کے نیچے آپ نے جانا ہے جو اڈریس ہم نے سٹارٹ کیا 3 اڈریس بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جو اڈریس ہم نے سٹارٹ کیا 3,000F,0 3,000F,0 اور اس کے سامنے جو پانچ کالوموں نے چھوڑکے چھٹے سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے تو اس کی کسٹمر آئی ڈی دیکھ لیں 12,52F,93,4,5,0,0,0,0 جبکہ ہمارا جو باکس ہے اس کی جو کسٹمر آئی ڈی ہے وہ بھی ہم سامنے کر لیتے ہیں تاکہ یہ کلیر شوڑ جائیں یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی دونوں کسٹمر آئی ڈی آپ کے سامنے آگئیں یہ اس کی کسٹمر آئی ڈی یہ دیکھیں 1,2 پہلا 1,2 دوسرا 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 12,52F 12,52F اس کے بعد 97 ہے ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے 98 ایک تو ہم نے اس 97 کو 98 کر لینا ہے دوسرا یہاں پہ 0,5 ٹھیک ہے اور 0,0 بھی ٹھیک ہے دوستو ہم نے صرف ایک چیز کو چینج کرنا ہے کس کو چینج کرنا ہے یہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں دوبارہ میں آپ کو بتاتا ہوں 1,2,3,4,5,6 ان 6 کالم میں سے ہم نے یہ دوسری بھی ہم اپنے باکس کی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کسٹمر آئی ڈی بر امبا 1,FF تک تو سیم ہے یہاں پر 97 ہے اور یہاں پر 98 ہے ہمارے باکس میں 98 ہے باقی 0,5,0,0 سب کچھ اسی طرح تو اب ہم نے کیا کرنا ہے نیو جو سارٹر ہم اسٹال کرنے جا رہے ہیں اس میں یہاں پر ہم 97 کی جگہ یہاں پر کیا کر لیں گے 98 جب آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں دستو 98 سوری 99 لکھ دیا ہے یہ 98 میں نے کر لیا تو اب آپ کیا کر لیں دوبارہ سلی کرنے اب دیکھیں ہمارا جو باکس ہے اور یہ جو نیو سافر ہے اس کی کسٹمر آئی ڈی جو ہے وہ بلکل سیم ہو گئی ہے ٹھیک ہے فرنس یہ دیکھیں بارہ باون ایف ایف اٹھانویں صفر پانچ صفر صفر تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ چینج کہلی اس کے علاوہ اگر کوئی بھی نمبر چینج تو آپ نے ان تمام کو چینج کہنا ہے ہمارا ایک ہی نمبر چینج تھا اس کے بعد دوستو آپ نے اسے کر لینا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سیو سیو آپ اسے کر لیں گے دوستو اب ہم دنسٹ آ پہ جاتے ہیں جہاں پر اسے سیو کیا آگے میں آپ کو میتھل بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پہ ڈاٹ بی اک کے نام سے یہاں پہ آ جاتا ہے جب اسے سیو کریں گے اس فائل کو تو آپ کے پاس فائل کچھ اس طرح سے رہے گی یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ڈاٹ بن ڈاٹ بی اک تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک بار کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو آپ نے ختم کر لینا ہے ڈاٹ بن یہاں پہ رہنے دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈاٹ بن یہاں پہ آ گئی فرینڈز تو اس طرح جب یہ ڈاٹ بن آ جائے گی اس کے بعد آپ اسے یویس بی میں کاپی کریں اور اپنے رسیور میں جا کے انسٹال کریں گے تو آپ کو یہ جو فائل ہوگی یہ سکسیس فلی انسٹال ہو جائے گی ٹھیک ہے فرینڈز تو بہت یہ آسان میتھڈ اگین بتاتا چلیوں کہ یہ جتنے بھی رسیور نے پندہ درہ چھے والے ان کی کسٹمر آرڈی چینج کرنے کے اور جتنے بھی نیو سارٹ فن اور تمام آپ کو ویڈیو کی نیچے ڈسکرپشن میں نے دے دی ہیں وہاں سے جا کر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں امید کرتا انفرمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے اجازت اپنے ہا رکھی گا خود آفیر